عالمی معیشت کچھ بہتری کے باوجود ابھی بھی مشکلات کا شکار ہے عالمی مالیاتی فنڈ کے چیف کا یہ کہنا ہے کہ تمام ممالک معاشی سپورٹ پروگرام جاری رکھیں کرونا بھبا سے غربت اور عدم مساوات میں اضافے کا خدشہ معجود ہے جی ٹونٹی ملکوں کی وزراء خارجہ کے نام ایک پیغام میں آئیم ایف چیف کرسٹرینا جورجیوہ نے کہا ہے کہ کرونا کی دوسری بڑی عالمی لہر مزید رکاوٹوں کا باعث بن سکتی ہے کرونا بھبا سے غربت اور عدم مساوات میں اضافے کا خدشہ ہے جی ٹونٹی ممالک کے نام ایک پیغام میں کرسٹرینا جورجیوہ نے کہا ہے کہ عالمی معیشت اب بھی چیننجز کی زد میں ہے جس میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کا امکان بھی ہے انہوں نے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے امدادی پروگرام جاری رکھیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ جی ٹونٹی ممالک کی جانب سے گیارہ کرب ڈالرز کے پیکج نے بدترین نتائج سے محفوظ رکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تمام ملک عام افراد محنت کشوں اور مزدوروں کے لیے معاشی سپورٹ پروگرام جاری رکھیں گے کرونا وائرس کے سبب دنیا کو جہاں جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے وہاں لوگ ڈاؤن کے سبب عالمی معیشت بھی زوال کا شکار ہوئی ہے عالمی مالیتی دارے کے جانب سے دنیا کی معیشت تین فیصد سکڑنے کی پیش گوئی کی گئی ہے جو انیس سو تیس کے مالیتی خسارے سے بھی زیادہ نقصاندے ثابت ہوئی